بسم اللہ الرحمن الرحیم خرشید گوٹ فارم سے سب عزیزے دوستے کو سلام آج تین جانوار دکھاؤں گا ایک نمبر نسل گلابی راجنپوری تو ویڈیو کے ساتھ رہنا تو ایک ہی روکیسٹ کروں گا ایک ہی اپیل کروں گا تمام میں عزیزے دوستے کو سعودہ لینا نہ لینا وہ قسمت کی بات ہے اور نصیبوں کی بات ہے تو میری ویڈیو مکمل دیکھنا شانک والا جانوار دکھاتا ہوں اور شانک لگواتا ہوں روزانہ کی نئی ویڈیو میں ڈالتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر تو یہی میری روکیسٹ اپیل ہوتی ہے سعودہ لینا نہ لینا وہ قسمت کی بات ہے اور نصیبوں کی بات ہے باقی محبت پیار اخلاق سے کسی سے پیش آنا وہ ہر مسلمان کا کام ہے اور ہر مسلمان کو میں یہی کہتا ہوں تو محبت وانڈے جانوار لینا نہ لینا تو وہ تو نصیبوں کی بات ہے قسمت کی بات ہے جانوار لیں نہ لیں تو کسی کی محنت ضائل نہیں کرنے چاہے گی میرے پیارے بھائی ویڈیو دیکھیں اور میرے جانوار دیکھیں یوں کوئی جانوار بھی پسند آجائے تو میرے سے رافتہ کر سکتے ہیں میرا واتساب نمبر ہے 0335 677 12 آپ جانوار دیکھیں میرے پیارے بھائی میرے پیارے بھائی یہ بکرا اس کا کہہ رہا تھا تو موں میں یہ ابھی کھیرا ہے تو تقریباً دس ماہ کا ہے بکریں ابھی کراس اس نے نہیں کیا تو کراس کرے گا تو موں میں دکھاتا ہوں دند رکھاتا ہی چاہے جا تو یہ دیکھیں میرے پیارے بھائی ابھی موں میں کھیرا ہے تو بلکل تیار ہے بکریں کے لیے تو جو بکرے کا کہہ رہا تھا سینفل گھلوالے صاحب کا اسی کا بکرہ ہے ٹھیک ہے نا تو جن آدمی کا ہے تو ان سے ملومات کرتے ہیں یہ کون سے بکرے کا ہے اور ان کی ماں کونسی ہے وہ بھی دیکھائیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں اور ان کی ماں بھی دیکھتے ہیں اور اس کا باپ میرا دیکھا ہوا ہے سینفل گھلو صاحب جو نورپور وستی میں بیٹھا ہوا ہے تو اسی کا یہ بکرہ ہے تو یہ میرا بھائی مالک ہے بکرے کا اور یہ بکری کا ادو لیلا ہی بکری دے یہ اس بکری کا یہ بیٹا ہے یہ اس بکری کا یہ بیٹا ہے تو یہ کون سے بکرے کا ہے میرا بھائی سینفل گھلو صاحب جو نورپور میں بیٹھا ہوا ہے اسی کا یہ بریٹ ہے انہوں نے اور چھنا چلے نہیں یہ دیکھیں میرے پیارے بھائی اس بکری کا ہے تو بکری کا کا دکاش بھی دیکھ لیں یہ پہلے بارے کا ہے پہلے سوئے کا اور دوسرا سوئے میں بھائی 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 اس ٹیم گھبن ہے بکری دیکھو کے پاس لگنے تھی 5 لاکھ روپیہ ایک آدمی نے لگا ہے تو بکری اس نے سیل نہیں کی تو بکرا سیل کرتے ہیں تو خود دیکھ لیں بکرا پسند آجائے بھائی کو تو سوڈہ کرتے ہیں یہ بکرا ہے میرے بھائی چھوڑے سیں تو سیفل گلو ساوالے بکرے کا اور اس کی یہ ماں پہلے بارے کی اور دوسرا سوہ بھی گھبن ہے تو بھائی کا کہنا ہے دوسرا بارے تو گھبن ہے وہ بھی دوسرا سوہ بھی ان سے کراس کر رہی ہے یہ دیکھیں بکری اور یہ بکرا ٹھیک ہے میرے بھائی یہ میرا کام ہوتا ہے اچھا جانوار دکھانا اور اچھا جانوار لینا اور آگے اچھا جانوار سیل کرنا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی تو بھائی کو پسند آجائے تو بھائی کے ساتھ سوڈہ کرتے ہیں یہ دیکھیں مکمل یہ شوقین آدنی ہے تو اس نے فارم لگا سب سے اچھا اچھا بکریاں اور بڑیاں بکریاں رکھیں ٹھیک ہے نا بھائی تو میرا یہ کام ہوتا ہے کسی بھائی کو اچھا جانوار دکھانا اور اچھا جانوار خرید کر کر دینا اور فرمائش کے مطابق ادھر فرمائش چلتی ہے اور آڈر چلتا ہے آڈر پر میں کام کرتا ہوں میرے بھائی پیچھے پکریاں کے لئے پڑ رہا ہے تو اللہ خیر کرے گا گھا رکھا ہے یہ دیکھیں میرے بھائی پانچ ماں کی بچھی بنجھڑے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خرشید گھوٹ فارم سے یہ ہیرے اور نگینیں ملتے ہیں آج ایک پٹھوری دکھا رہا ہوں موہ میں کھری ہے تو نسلی ایک نمبر غلابی بریٹ تو اس کی عمر بھی بتاؤں گا اور قیمت بھی بتاؤں گا تو جیس بھائی کو ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میرا ورڈ ساب نمبر ہے 0335 677 1280 اور یہ دیکھیں اس اجڑ سے اور ان مال سے میں نے یہ پٹھوری خرید گیا ہے چھوڑ سیں گتھے توڑ چھوڑ اللہ کری کو اٹھال یہ دیکھیں میرے پیارے بھائیں پیور نسل ایک نمبر میں یہ دیکھیں اسی نسل کی پٹھوری ہے اور ساتھ دیکھیں ساب جانوار تو میں نسلی جانوار خرید کرتا ہوں اچھا جانوار خرید کرتا ہوں اور اچھا جانوار آگے سیل کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نسل سے جو نسلی جانوار ہوتا ہے اور ان کی بریٹ ہم لوگ خرید کرتے ہیں اور آگے سیل کرتے ہیں تو جو بکرہ اس کے ساتھ ہے اسی نسل کا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نسل ہے مو میں کھیری ہے اسٹم آٹھ سے نو ماہ اس کی عمر ہے ایک ماہ کے بعد کراس ہوگی تو یہ دیکھیں نسل کشی یہ ہوتی ہے یہ بکرہ ہے ان علاقے سے اور ان فارمیوں سے میں جانوار خرید کرتا ہوں چھوڑے سی پیچھو چھوڑ ابھی ایک ماہ کے بعد یا اس کو خوراک اچھی لگائیں تو یہ بولے گی اور کراس بھی ہوگی ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھائی یہ میرا کام ہوتا ہے اچھا جانوار دکھانا اور اچھا جانوار خرید کرنا اور اچھا جانوار آگے سیل کرنا تو ترسلہ کر لیں میرے پیارے بھائی تو یہ بولے گی اب یہ دیکھیں بکرہ پیچھے لگ رہے تو اس کو خوراک اچھی اچھی لگائے تو یہ پندرہ دن میں اور ایک ماہ میں بولے گی کراس بھی ہو جائے گی چھوڑے دا یہ چیز دیکھیں ما شاہ اللہ بڑھنے والی چیز یہ بکرہ پیچھے لگا ہوئے تو یہ میرا کام ہوتا ہے بھائی علاقے سے جانوار لینا اور علاقے سے خرید کرنا اور آگے سیل کرنا نسلی جانوار اچھا جانوار میں لیتا ہوں تو آگے سیل کرتا ہوں آج یہ ایک پٹھوری لی ہے تو سیل کرنی ہے جس بھائی کو بھی ضرورت ہو یہ مل جائے گی یہ بکرہ پیچھے لگا ہوئے پندرہ دن لگیں اور ایک ماہ لگے یہ بولے گی اور کراس ہوگی تو خود کراس کروائیں اپنے بکرے سے جیسا آپ کا بکرہ ہو تو کراس کروا سکتے ہیں یہ میرا کام ہے اچھا جانوار لینا اور اچھا جانوار آگے سیل کرنا تو جانوار لینا نہ لینا وہ قسمت کی بات ہے اور نصیبوں کی بات ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا اور دوستوں عزیزوں میں شیئر اللہ ہمیں کرنا ہوکے خدا حافظ موسیقی موسیقی